چھتیس گھڑ کے پور مکھی منتری ڈاکٹر رامن سنگھ نے بھوپیش سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کیندر کی موڈی سرکار غریبوں کو سستے در پر آواز دلانے کے لیے پردہ منتری آواز یوجنہ کی شروعات کی تھی لیکن یہ یوجنہ چھتیس گھڑ میں دم توڑتی نظر آ رہی ہے اس یوجنہ کے تحت کیندر سرکار ساٹھ پرسنٹ اور راج سرکار چالیس پرسنٹ کا یوگدان رہتا ہے لیکن بھوپیش قلعہ پر واہ سرکار کی وجہ سے غریب پریوار اس یوجنہ سے بنچیت ہو رہا ہے تو کانگریس پر وقتہ سوشیر آنند شکلہ نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ راج سرکار اپنے ذمہ داری نبھا رہی ہے کہ ان سرکار سے راشے ملنے میں ہی بلنب ہوتا ہے رکٹر رامن سنگھ جو آکڑے پیش کر رہے ہیں وہ دو ہزار اٹھارہ اور انیس کے ہیں پردان منتری نرین موڈی جی نے دیش کے غریبوں کے لیے وہ شہری چھت کے ہو یا گرامیٹ چھت کے لیے ایک عدبت یوجنہ بنائی ہیں اور اس یوجنہ کا نام ہے پردان منتری آواز یوجنہ جس میں غریب لوگوں کو پکا چھت ملے ایک لاکھ چالیس سجار کی لاغت کا یہ مکان ان کے سپنوں کا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے جس کی کلپنا ایک غریب یقتی کرتا ہے اس یوجنہ کے تحت پورے دیش میں ڈھائی کروڑ آواز بننے تھے چھتیرگر میں شہری اور گرامیٹ چھت ملا کر آٹھ لاکھ آواز کی منجوری بھی دی گئی چھتیرگر کی کامیزش کی سرکار ہر آواز ہین کو اُس کا خود کا گھر دینے کے لیے پردیبت ہے پردان منتری آواز یوجنہ میں کسی بھی پرکار کی کوئی کتا ہی بڑھتنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے ہر دلوں میں ہتگاہیوں کی سنکھیا کے آدھات پر لقش نیدھائید کر کے ٹارگٹ نیدھائید کر کے پردان منتری آواز کی شکرتی کی جاتی ہے اور راجے سرکار اپنے حصے کا جو راشی ہے اُس کو جامع کرتی ہے ہاں یہ ہے جرور ہے کہ کیندھ سرکار کے حصے کی راشی ملنے میں راجے سرکار کو بلنب ہوتا ہے اس قادم کہیں کہیں پریسانی آتی ہے موسیقی